السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریو تافید کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ آج کی اس وڈیو میں اردو لکھنا سیکھے کا پارٹ نمبر 22 پارٹ نمبر 22 انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا جو تعلق ہے وہ 21 پارٹ سے ہے ٹھیک ہے 21 پارٹ سے جو نئی سیری شروع کی گئی چار حرفی الفاظ لکھنے کی ہے نا تو اس میں ہم نے آٹھ الفاظ کو میں نے آپ کو لکھ کر بتایا ٹھیک ہے لکھا آٹھ الفاظ اب آئیے نو ماہ جو لفظ ہے وہ انشاءاللہ از و جلی اس پارٹ سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور چار حرفی الفاظ کا مانا کیا ہوگا یہ حرفی لیٹرز الفاظ یعنی وڈز یعنی وہ لفظ لکھے جائے گے جس جو چار حروب سے مل کر بنتے ہیں تو نئی الفاظ ہیں ان کے بھی ہمیں مشک کرنا ضروری ہے اردو لکھنے میں تو دیکھئے چار حرفی الفاظ کا جو نو ماہ نائن ماہ جو لفظ ہے وہ ہے قطرہ قوف تو ہے نا قط اور یہ رو بول ہا قطرہ تو سے آئے گا نتا سے نہیں آئے گا ٹھیک ہے قطرہ چار حرفی الفاظ جو دسوہ لفظ ہے وہ کیا ہے تختی تا یہ خو اور یہ تا اور یا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تخ اور یہ تا تختی چار حرف ہوگئے ہیں تا خو تا یا اور چار حرفی الفاظ کا جو گیاروہ لفظ ہے گیاروہی نمبر کا لفظ وہ ہے اجگر ٹھیک ہے علیف یہ جیم گاف رو اجگر ٹھیک ہے چار حرفی الفاظ کا جو باروہ لفظ ہے سختی سین ٹھیک ہے یہ خو اور تا یا ٹھیک ہے سختی دیکھیں سین خوادہ تابعہ اور یہ یا اس کے ساتھ مل گیا سختی یا کے ساتھ ٹھیک ہے اور چار حرفی الفاظ کا جو تیروہ لفظ ہے وہ ہے محفل دیکھیں میم ہا فا اور یہ لام محفل ٹھیک ہے اور چار حرفی الفاظ کا جو چودوہ لفظ ہے فورٹیروہ وہ ہے مطلب میں نہیں بتاؤں گا آپ خود پڑھ یہ کیا ہے شین علیف ٹھیک ہے کاف رو اب آپ اسے پڑھ کر بتائیے کیا لکھا ہے اور جو یہ یہ جو میں نے لکھا یہ میرا نام ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کو پڑھ کر میرا نام معلوم کر سکتے ہیں یہ چار حرفی الفاظ کا لفظ نمبر چودہ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو لکھ کر بتایا دیکھیں پندروا لفظیں علیف نون ڈال اور یہ رو اندر ان انگلیش میں ان کہا جاتا اندر یعنی میں گر میں اندر کہتا ہے نا مسجد کے اندر دا کے لئے یعنی اندر ٹھیک ہے اندر اس طرح لاشت جو لفظیں سولوا وہ ہے اسی کے اکورڈنگ اسی کے اکورڈنگ ہے باہر تو بے علیف اور اس میں چھوٹی ہی آئے گی باہر یہ نیچے اس طرح گھول پیش اندر باہر یا باہر کہتا ہے نا باہر جائیے تو باہر میں ہا بھی آتا ہے بچ میں ٹھیک ہے تو امیت کرتا ہوں یہ الفاظ کے ہم نے مشک کی مطلب لکھ کر آپ کو بتایا تو آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر تئیس میں چار حرفی الفاظ جو ستر لفظ ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا